اونے بھر کے یہ بندھم پل میں ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے باکورڈ ہوں گے کہ اتنی سی بات پر مائن کر جائیں گے چو یہ ہر گھر کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے تم انہیں کیوں جج کر رہی ہو ہر گھر کا اپنا انداز ہوگا لیکن وہ اپنے گھر کا انداز مجھ پہ نہ تھوپے اور یہ بات ہمیں ماما کو پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی برنہ مجھے کیا بتا تھا کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے میں تو اسی طرح سب سے ملتی ہوں ماما نے مجھ ہی کو زلیل کر دیا دیکھو وہ ایشا کے ہونے والے سسرات ہیں ایشا ان اس گھر میں جا کے رہنا ہے تو دیفنیلٹی ماما ان کی سائل لیں گے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتے کہ ماما ان کے آگے اتنا جھک کیوں رہی ہیں مطلب ایشا میں کسی چیز کی کمی ہے کیا حالانکہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ ماما کو اپنی شرائب پر یہ شادی کرنی چاہیے آجھا ہوں خیر تو اپنا مو ٹھیک کرو ماما جانے اور گھر کام جانے پلیز جتنا بیوکوف اور ناسمجھ ہم لوگ سبا کو سمجھتے ہیں وہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار نکلی دیکھا کیسے ایک نظر میں اس نے علشپا کی بھابی کو پہچان لیا تھا اپیا سبا جتنے بھی ناسمجھ ہے پر ہے تو امی کی تربیت نا وہ اپنے محول کو سمجھتی ہے ہم لیکن اب تو رشتہ ہو گیا ہے اب دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک رہے ہاں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اور اپیا اگر اگر لڑکی سمجھدار ہونا تو وہ اپنا آپ کو ہر محول میں ڈھال لیتی ہے نہیں زیبا اس میں سمجھداری کا کوئی کام نہیں ہے کبھی کبھی قسمت بھی اپنا بار کر جاتی ہے اپیا اب آپ بھول بھی جائیں سب میں بھول چکی ہے لیکن مجھے کبھی کبھی بہت خوف آتا ہے جب یہ کبھی کسی لڑکی کی شادی کی بات ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کے ساتھ نہ ہو جو مجھے ساتھ ہے اپیا تقدیر لکھنے والا ایک ہے پر سب کی تقدیر الگ الگ ہوتی ہے بس آپ دعا کریں میری تو ساری دعایں اب تم لوگوں کے لیے ہی ہیں اللہ کرے جہاں بھی تم لوگوں کی شادی ہو وہ لوگ تم دھونوں کو بہت خوش رکھیں اور بہت عزت دیں اچھا اب آپ جائیں چائے لے کر امی انتظار کر رہی ہیں اچھا موسیقی 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 ہلو ابھی تک سو رہے ہو سونے ہی طور کیا کرو رات پر تمہارا خیال سونے نہیں ہی طور صبح تمہاری آواز نے جگہ دیا مجھے تو اب صبح صبح اس آواز کو سننے کی عادت ڈال رو اب ساری زندگی صبح تمہیں یہی آواز سننی ہے خیالی ہے تو ایک ہی رات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے ہو گیا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں ان سارے خوابوں کو اب حقیقت بنانے اور انہیں حقیقت بنانے کے لیے مجھے خود کو چینج کرنا پڑے گا جس کی شروعات میں نے کر دی ہے یا اللہ خیار کرے کیسے کیسے انکشافات ہو رہے ہیں بھائی خیال کرو میرا تک بڑا کمز ہو رہتی ہے اپنے دل کی تو تم فکر ہی مت کرو اسے سنبھارنے کی اب ذمہ داری میری ہے یہ سب میں تمہارے اور تمہاری فیملے کیلئے کر رہی ہوں اور تم میرا مزاک اڑا رہے ہو تم نے جانتی ہوئی شہر تمہاری انہی باتوں سے تمہاری محبت کی قدر پڑ گئی ہوں سنا تھا انسان کو محبت اتنا بدل دے گی لیکن خود کو دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آرہا کہ محبت مجھے اتنا بدل دے گی اممار مجھے اس چینج سے عشق ہو رہا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے تمہاری محبت کی وجہ سے ہے اتنی محبت کرتی ہوں اس سے تم ہم تمہاری سوچ سے بھی جادہ اور میں کتنا بڑھا ہوں نا میں نے تمہاری محبت کو امتحان میں ڈال دی شرطوں میں بان دیا گیا یہ شرطیں نہیں وہ حسین ڈور ہے جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ مضبوط تر ہوتا جائے گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زندگی بھری اممار صرف اور صرف تمہارا ہو بھائی شرط اور مجھے اممار کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے صبح شام میں ملی ہو نا کبھی انکار کیا کیا کبھی نہیں شام میں ملتا ہوں ملتا ہوں مجھے تو جیسے آپا نے کہا میں فورا آگئی ماشا اللہ تمہارے بچے ہیں اتنے اچھے تمہیں تربیات اتنے اچھی کی ہے میں نے آپا کو بولا ہے کہ دونوں بچوں کی فٹا فٹ وہاں شاہدی کر دو ہاں اللہ کا حکم یہی دا ملتا ہوں میں نے آپا کو بچے سٹے کی شادی کیلئے پہ تیارتی اگر امار کی مانگنی نہ ہوئی ہوتی یہ بات بھی چھیک ہے اسلام لکم انٹی ملتا ہوں اسلام جی تیرو بٹا کسی ہو میں بھی بھو ٹھیک ہوں مجھے امار کی مانگنی کی بہت خوش ہوئی ہے کیسے لوگ ہیں اور لڑکی کیسی ہے انٹی وہ لوگ بہت اچھ ہیں اور ہماری بھابی بہت اچھی ہے ماشااللہ تمہارے پیش میں بولنے کی عادت سے میں بہت دن ہوں ارے سب یا بولنے دو اکلوتی بھابی ہے اور بہنوں کے تو بڑے ارمان ہوتے بھائیوں کی شادی ہے اور سوا بیٹا یہ بتا آج چاہے تم کیسے لے آئی ہو زیبہ کائے انٹی میں صرف لائی نہیں ہوں بلکہ میں نے بنائی بھی ہے زیبہ آپی مشین لے کے بیٹھے کچھ سیری ہیں اور اپیہ کے سر میں در تھا تو وہ سو گئی ہے بہت اچھی بات ہے بچیوں کو گھر کے کام آنے چاہیے سبہ بیٹا اگر اپنی ہونے والی بھابی کی تصویر ہے تو وہ تو دکھاؤ جی میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں انٹی بہت اچھی لگ رہی ہے اور بہت اچھے خاندان کی لگ رہی ہے تم چاہے پیا اس جی کاؤسر ہلو ماما کاؤسر میرے کمرے کی صفائی کر رہی ہے ماما آپ اسے فریز کریں مجھے ناشتہ دے دیں میں نے کہا نا کہ وہ میرے کمرے کی صفائی کر رہی ہے ناشتہ تم خود بنا لو ماما میرے پاس تائم نہیں ہے مجھے کلب بھی جانا ہے میٹنگ اٹینڈ کرنیا اور مجھے بھی شاور بھی لینا ہے تمہاری میٹنگ ہے تو تمہیں جلدی اٹھنا چاہیے تھا نا اب ساری دنیا اپنے سارے کام چھوڑ کر تمہاری لئے فارغ نہیں بیٹھی رہ گی مچھو نا ماما نیکس تائم دھیان کروں گی اب آپ پلیز اسے کئے مجھے ناشتہ دے دے تم نہیں سودر سکتے اب تو ہوش کر لو بچے بڑے ہو رہے ہیں تمہارے میں کوشش کر رہی ہوں نا ماما پلیز اسے کئے میرا بریکفرس میرے کمرے میں بھیجھ سے اکے تھانکیو یہ نہیں ستھرے گی کبھی امی ویسے ہمیں تھوڑی تھوڑی تیاری شروع کر دینی چاہیے سپیشلی برائیڈل ڈریس میں اس میں ٹائم لگتا ہے باب برائیڈل ڈریس اس وہ کس کے لئے امار کی بیوی کے لئے اور کس کے لئے ہم سے کسے گا میں امار کی شادی کر رہے ہیں کیا مطلب آپ امار کی شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی بہت بہت پڑا ہے اس کی زد سے مجھوور ہو کر میں نے اس کی منگنی کر دی مرہا میں تو وہ بھی نہیں کرتی امی جب منگنی کر دی ہے تو شادی کرنے میں کیا ہرچ ہے اور ہم تو کب سے پلاننگز کر رہے تھے بھائی کی شادی کے لئے جس گھر میں تین تین بیچیاں بین بیائی بیٹھی ہیں وہاں بھائی کی شادی کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا امی پلیز آپ میری شادی کا ذکر مت کریں میری شادی ہو چکی ہے دوزر بات ہے مت کریں اتنی زندگی پڑی ہے تمہارے آنے اور سر پہ سائی بان نہ ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے امی آپ ہماری وجہ سے بھائی کو مشکل میں مت ڈالیں اور ویسے بھی امی جس کی قسمت میں جو بھی ہوگا وہ ہو جائے گا اس وقت آپ امار کی شادی کے بارے میں سوچیں تو زیادہ بہتر وہ مرک ہے اس کی شادی اگر میں دس سال بھی نہیں کروں تو چلے گا اس کی عمر نکلی نہیں جاری لیکن تم لوگوں کی شادیوں کا یہ مناسب وقت ہے اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے میں نے تم لوگوں سے مشرہ تو نہیں مانگا میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کو سمجھانا تو بلکل بہنس کے آگے بین بجانا ہے وہ کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی جناب اس کو بگاڑا بھی آپ نے خود ہی ہے شروع دن سے اتنے ناز اٹھائے ہیں اتنے ناز اٹھائے ہیں کہ اب اس کی عادت بن گئی ہے اب جب عادت بن گئی ہے تو آپ کو برا لگ رہا مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میری محبت کو میری مجبوری سمجھ لے گی اچھا اب یوں کیجئے کہ اب جب دوسرے بیٹے کی شادی کیجئے گا تو ذرا احتیاط سے کام لیجئے گا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پہلا تجربہ تو اتنا بھیانک تھا مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آجو بیٹا آجو ماما پاپا دیکھیں میں کیا لے کھرائی گا ارے اتنے سارے دوپٹے کیونکہ پاپا اب میں دوپٹے آگا اے دیکھو ہماری بیٹی کتنی سمجھ دار ہے ماشا اللہ مام یہ بتائیں مینے لگ کیسے رہے ہیں ماشا اللہ میری شہزادی بہت پیاری میری شہزادی بہت پیاری پاپ دیکھیں میں بھی دوپٹے آگا ہوں گی ارے ایسے نہیں ایسے ہوتے ہیں مام ڈاڈ ہاں نے اتنے پیاری لگ رہی ہے ہاں 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 مجھے بھی دوپٹے آگا ہوں ہاں 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 یہ نڑکے دوپٹہ نہیں ہوتے ہاں 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 اچھے کھلے رہے ہیں بہت خوبصورت اسلام علیکم اسلام علیکم پھر یہ تو ہے آپ سٹاپ پر کیوں کھڑی ہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں سٹاپ پر ہمارے پاس ایک ہی گاڑی ہے جو کہ بھائی کے پاس ہو دی آپ لوگوں کی تینا بیس گاڑیاں نہیں ہیں iquesفرچی آپیں میند کے پاس میں آپ کو چھوڑ دوں مرقی بہت بہت شکریہ میں چلیں جاؤں گی crackers نہیں ہوگا کیونکہ ٹک کلاٹ آپ کی بہا ب remains کیوں؟ تو یہ میرے خیال سے آپ کو گرمی کو زیادہ لگ رہی ہے ایسے آج دھوبی کافی تیز ہے نہیں؟ لیکن آپ جتنا چاہیں غصہ اتار لیں لیکن ابھی گاڑییں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا میں آپ کو چھوڑ دوں گا لیکن ہی نہیں اب تک بہت دیر ہو گئی ہے خرطال بھی اکل سے چیتے بہت فکر ہو رہی ہے کون بھی بندہ اس کا آپ پریشان مت ہو وہ کئی ٹرافک میں بھز بھی ہو گیا یا ہو سکتے اس کا پوائنٹ میں سو گیا کیا انہوں نے اس میں بتا رہے تھے کہ کاریاں آج سے ہی بند کر لیں گے امی سکول کالج اور یونیورسی کی گاڑی کو کوئی بند نہیں کرتا آپ ایسا کے لئے سے فون کر کے ٹرائے کرنے دوبارہ ہاں میرا فون لے کر آہو جا رہا ہوں موسیقی 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 یہ لشویہ کبھائی تھا نا موسیقی 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 ٹائم ختم ہو گیا تھا ہم لیٹ ہو گئے تھے اور میں اور فری باک کرتے کرتے کافی آگے تک چلے گئے تھے لیکن کوئی کوئی کنونسی نہیں مل رہی تھی اور اسی راستے سے نا آشان بزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرپ کر دیتا ہوں اور میں نے بہت منع کیا تھا لیکن امی وہ نہیں مانے اور راستہ بھی بہت سنسان تھا اور فری کو بھی آشان نہیں ڈرپ کیا تھا اچھا اس کو بیڈرپ کیا اب تاندہ بات مات پنا چلو اندر کیا تیکھ رہے ہو دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی عیشہ ہے جو تُو بٹے کو بھندہ کہتی تھی ہاں کہتی تو تھی جب محبت کا بھندہ گلے ڈال لیا ہے تو یہ تُو بٹا کیا چیز ہے اچھا تو میڈم کے لیے محبت بھندہ ہے اور ایسا خوبصورت بھندہ جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال لیا ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال لیا ہے بھندی شہر بھندی شہر بھندی شہر بھندی شہر بھندی شہر ہاں مار میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی مجھے اس رشتے کو نہیں بھانا ہے آخری سانس تک چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے